لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا آیت الکرسی ایک لمبی آیت جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدہ تو آیات القرآن پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے اور یہ شرکِ فض صفات کے زمن میں یہ شمشیرِ قاتے ہیں شمشیرِ مرحان اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یہ وہی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَبَدْ اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرتا تمہیں خوراک کی احتیاج ہے اسے کوئی ضرورت نہیں مَا عُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِسْقٍ وَمَا عُرِيدُ اَيُوْتِعْبُونَ مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رسق پہنچائیں رسق دیں مجھے کھلائیں مجھے کوئی ضرورت نہیں پھر تمہاری حیات نیند اونگ اونگ تکان ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے وہ الہی ہے اپنی ذات میں خود زندہ ہے حیات اس کی ذاتی ہے کسی اور نے عطا نہیں کی ہے ہماری تو مستعار ہے عمرِ دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے اس کو تھامے ہوئے لا تاخدہ سنت ولا نوم الحی حیات کامل کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے لہو معافظ سماواتیں معافظ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے تم کسٹوڈینز ہو تم امین ہو این امانت چند روزہ نزد ماس در حقیقہ مالک شہر شہر خدا یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے میں کون ہوں میری خدی میری آنا میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے امانت کا ہے ہی امانت یہ ہاتھ بھی امانت ہے میری زبان بھی امانت ہے میری آنکھیں بھی امانت ہیں یہ یہاں پر انداز بڑا پر جلال کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے ازن سے کسی کا ذاتی کسی کا زور کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کریں ہاں اللہ کے ازن سے اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا جیسے کہ آتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا کلام نہیں کر سکے گا لا يتکلمون اِلَّا مَنْ اَزِلَ لَهُ الرَّحْمَانِ سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے وَقَالَ سَوَابَا اور صحیح بات کرے گا کوئی غلط بات نہیں کرے گا جَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِیطُونَ بِشَئِنْ مِنْ عِلْمِهِ اللہ بِمَا شَا وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے اور یہ کوئی حاقہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے اس کے علم میں سے کسی کا بھی سوائے اس کے جو وہ خود چاہے یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعتِ باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی دیکھئے آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سوارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اصل بات کیا ہے اللہ کے سامنے کو یہ کہہ سکے گا اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے میرے علم میں جا علم ما بین عیدیم و ما قلق وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وَلَا يُحِدُونَ بِشَئِن مِنِ اِنِ مِنِهِ اِلَّا بِمَا شَا اور ان میں سے کوئی بھی جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں بریل بھی باتے میں فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے محمد الرسول اللہ کا جتنا ہے لا محدود نہیں ہے محدود ہے قدیم نہیں ہے عادث ہے جتنا اللہ چاہتا ہے جس کے لئے جتنا چاہتا ہے لیکن اس کے علم میں سے احاقہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے مستولی ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی وَلَا يَوْدُهُ حِفْزُهُمَا اور اسے آجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت قیوم وہی ہے سمد وہی ہے لیکن اسے کوئی تکان تاری نہیں ہو آجز نہیں ہو یہ اصل میں نفی ہے جو تورات حافظے سے پرتب کی گئی تھی پانچ سو ستاسی میں نبو کے نظر کا جو حملہ ہوا تھا اس میں اصل تورات گم ہو گئی اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں پیریڈ آف کیپٹیویٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے ذو القردین کے لطف و کرم کی وجہ سے پھر یاد داشتوں سے لوگوں نے وہ تورات مرتب کی ہے تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے چھے دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور ساتھ میں دن آرام کیا یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں وَلَقَدْ خَلَقَنِ سَمَاوَاتِ وَاللَّرْنَوَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامِرْ وَمَا مَسْسَنَا مِلْلُغُومِ یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے ماں بین ہیں انہیں چھے ہی دنوں میں پیدا کیا وہ بات ٹھیک ہے لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہو لَا يَوْدَهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ الْعَلِي وہی ہے سب سے بلند و بالا لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سر بلند ہو جائے اور وہی عظیم ہے عظمت بالا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کے عظم مسمم کر لینے کی توفیق عطا فرمائے